اسلام سٹوڈنٹ فرسٹ ایر فیزیکس چپٹر نمبر 3 فورسز ان موشن کا اور اس وڈیو لیکچر کے اندر ہم پروجیکٹائل موشن کے پارٹو کو کور کریں گے پارٹو میں ہم نے بات کرنی ہے میکسیم ہائٹ کی ٹائم آف لائٹ اور رینج کی اس سے پہلے کہوں گا کہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں وڈیو کو لائک کریں اور فرنڈز اور فیلس کا ساتھ لازمی شیئر کریں تو آتے ہیں لیکچر کی طرف اور لیکچر میں سب سے پہلے ہم ہائٹ کی بات کریں گے میکسیم ہائٹ ہم نے نکال لی ہے اور پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں ہائٹ کہتے ہی ورٹیکل ڈسٹنس کو ہیں ورٹیکل یعنی جس طرح ایک پلر ہوتا ہے اوپر سے نیچے تو جو ورٹیکل لائن ہے ورٹیکل لائن ہی کے لیے ٹرم ہائٹ یوز ہوتی ہے جو ہرزنٹل ہے اس کے لیے لیند کی ٹرم یوز کرتے ہیں ورٹیکل ڈسٹنس کے لیے ہائٹ کی ٹرم یوز کرتے ہیں ہائٹ چونکہ ہوتے ہی ورٹیکل ڈسٹنس ہے لہذا پروجیکٹائل کے لیے بھی جب ہم ہائٹ کو ڈیفائن کریں گے تو ہم کہیں گے کہ پروجیکٹائل ورٹیکل ڈسٹنس جو کور کرتا ہے میکسیم ہرٹیکل ڈسٹنس جو ایک پروجیکٹائل کور کرتا ہے وہ اس کی میکسیم ہائٹ کہلائے گی ہائٹ یاد رکھے گا ہوتے ہی ورٹیکل ڈسٹنس ہے تو پروجیکٹائل کے لیے بھی ورٹیکل ڈسٹنس ہی اس کی ہائٹ کہلائے گا اب آپ کے سکرین پہ ڈیاگرام میں یہ نظر آ رہا ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ پروجیکٹائل جو ہے وہ ایکس ایس اس کے اوپر بھی موف کرتا ہے وائے ایکس اس کے اوپر بھی موف کرتا ہے پروجیکٹائل موشن ٹو ڈیمنشنل موشن ہوتی ہے پہلے پروجیکٹائل اوپر جائے گا پھر اس کی ہائٹ کم ہوتی ہوتی اور بالکل وہ گراؤنڈ کے اوپر آ جائے گا تو اس نے میکسیمم ہائٹ جو کور کی ہے اپنی جرنی کے اندر وہ میکسیمم ورٹیکل ڈسٹنس کے ایکول ہوتی ہے تو میکسیمم ورٹیکل ڈسٹنس is the maximum height of پروجیکٹائل ڈیفائن کر لیا اب ہم آتے ہیں اس کی ڈیریویشن کی طرف ڈیریویشن کے اندر ہم نے تھرڈ ایکویشن آف موشن یوز کرنی ہے تمام بچے جو ہم اس کو رٹہ مار لیتے ہیں کہ تھرڈ ایکویشن آف موشن یوز کرنی ہے لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ تھرڈ ایکویشن آف موشن کیوں یوز کرنی ہے باقی دونوں کو کیا مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باقی دونے ایکویشن آف موشن ہم نے کیوں یوز نہیں کرنی ہے اور تھرڈ کیوں یوز کرنی ہے تو سکرین کے اوپر یہ دیکھیں فرسٹ ایکویشن آف موشن ہے اس کے اندر آپ کو کہیں ایس نظر نہیں آرہا جو کہ ورٹیکل ڈسٹنس ہم نے دیکھنا ہے ورٹیکل ڈسٹنس ایس جو کہ ہائٹ کی ایکول ہونا ہے تو ہمیں ایکویشن میں ایس ملے گا تو ہم اس کو اپلائی کریں گے تو فرسٹ ایکویشن ایموشن میں ایس نہیں ہے لہٰذا یہ یوز نہیں ہو سکتی اب پیشے بچے دو ایکویشن سیکنڈ اور ترڈ دونوں کے اندر ایس موجود ہے ٹیکنکلی دونوں بھی یوز ہو سکتی ہیں لیکن ہم ترڈ ایکویشن ایموشن کو یوز کرتے ہیں سیکنڈ کو ہائٹ کے لیے یوز نہیں کرتے اس کی وجہ کہ سیکنڈ ایکویشن ایموشن میں دیکھیں ایک اور چیز بھی موجود ہے اور وہ ٹائم ہے دو جگہ پہ تو ابھی تو ہم نے ٹائم ویسے نکالی ہی نہیں ہے ٹائم کی ڈیریویشن ہی نہیں کی لیکن اگر آپ پہلے ٹائم کو ڈرائیو کر لیں پھر اس کی ویلیو یہاں پہ پٹ کریں تو پروسس انتائی کمپلیکس ہو جائے گا تو اتنا کمپلیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیمپل تھرڈ ایکویشن ایموشن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی ایس موجود ہے تو اس وجہ سے ہم جو تھرڈ ایکویشن ایموشن اس کو یوز کریں گے ڈیریویشن آف میکسیمم ہائٹ میں تو سب سے پہلے ہم تھرڈ ایکویشن ایموشن کو لکھ لیا اب اس تھرڈ ایکویشن ایموشن کو ہم نے ورٹیکل کمپنٹ کی ٹرمز میں لکھنا ہے کیونکہ جو ہائٹ ہے نا وہ ورٹیکل موشن میں ہے وہ y جو ایکسز ہے y ایکسز کے اوپر ورٹیکل ہائٹ آئی ہے ورٹیکل ہائٹ میں x ایکسز کا کوئی رول نہیں ہے ورٹیکل ڈسٹنس جس کو ہم ہائٹ کہہ رہے ہیں وہ y ایکسز کے اوپر ہے لہذا ہم تھرڈ ایکویشن آف موشن کو y کی term میں لکھے دیں گے تو جو variables ہیں ہمارے ان کو ہم نے subscript y لگا دینا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ third equation of motion جو ہے vertical motion کے لئے apply ہوئی ہے تو a جو acceleration ہے اس کے نیچے subscript y آگیا s جو vertical distance اس کے نیچے y آگیا s y کا مطلب ہے vertical distance a y کا مطلب ہے کہ vertical component of acceleration اسی طرح final velocity ہے vf square کے فارم میں تو اس کے ساتھ بھی y لگ جائے گا جو کہ vertical component of final velocity ہوگا اس طرح v i کے ساتھ بھی y لگ جائے گا جو کہ vertical component of initial velocity ہوگا اب اس میں ہم نے ساری چیزوں کی value put کرنی ہے تو سب سے پہلے velocity کو دیکھ لیتے ہیں تو جو final velocity ہے v f y اس کو ہم simple v y میں convert کر دیتے ہیں اور اس کی value ہم نے کتنی put کرنی ہے zero بندہ پوچھے بھئے کیوں zero put کرنی ہے تو دیکھیں بھٹا جب بھی ہم کسی بھی body کو against the gravity اوپر پھینکتے ہیں ٹھیک ہے آپ rocket کی بات نہیں ہو رہی وہ ذہن میں نہ لے لیجئے گا اگر وہ ہاتھ صحیح یا تھوڑی بہت initial velocity دیکھے جب آپ کسی کو vertically اوپر پھینکتے ہیں جیسے gain اوپر آپ پھینک ہیں تو وہ gain یا کوئی بھی body اوپر جائے گی maximum height cover کرے گی اس کے بعد جب آپ اس کو پھینک رہے ہیں اوپر کی طرف تو شروع میں تو بڑی تیزی سے جاری ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کی speed slow ہوتی ہے تو maximum distance کے اوپر جا کے اس کی speed بالکل zero ہو جاتی ہے اس کے بعد اسے وہاں رک جانا چاہیے کیونکہ speed جب zero ہوگی تو رک جانا چاہیے لیکن یہاں پہ چکے اس کو کوئی اور upward force اوپر کھینک نہیں رہی ہوتی تو یہ body اوپر تو جائے گی نہیں لیکن downward force اسے کھینک رہی ہوتی ہے gravity تو یہ equilibrium پہ نہیں ہوتی ہے equilibrium پہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ body پھر نیچے آ جاتی ہے لیکن یہ ایک بات تیہ ہے کہ یہ body جب اوپر جا رہی ہے vertical میں against the gravity تو speed slow ہوتی ہوتی ایک time پہ speed اس کی zero ہو جائے گی تو جو اس کی final velocity ہوگی final velocity اس body کی جو vertically upward move کر رہی ہے اس کی final velocity zero ہوگی کیونکہ ایک time پہ جا کے اس نے zero ہو جانا ہے تو جب final velocity zero ہے تو اس کا vertical component بھی جو ہے وہ zero ہوگا اس لئے یہاں پہ ہم نے جو final velocity کا vertical component ہے اس کو equal to zero رکھا ہے یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں جو initial velocity ہے اس کا vertical component تو وہ کتنا ہم نے put کرنا ہے وہ ہم نے put کرنا ہے equal to e not sin theta اچھا جی sin theta کی equal q put کرنا ہے بھئی جب ہم projectile move کر رہا ہے تو اس کی کوئی نکوئی initial velocity تو ہوتی ہے initial velocity نہ ہو اس کا مطلب وہ تو zero پہ ہے rest کے اوپر ہے initial velocity ہے تو وہ اس نے motion start کیا ہے نا تو initial velocity اس کی کچھ نہ کچھ تو ہوگی تو اس کی جو initial velocity ہے اس کو اگر ہم we not کہہ دیں we بھی کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ book کے اندر we not ہے تو میں نے بھی we not لکھ دیا ہے initial velocity we not لکھ دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو vertical component ہوتا ہے chapter 2 کے اندر ہم نے سیکھا وہ sin theta کے ساتھ لکھا جاتا ہے لہٰذا جو vertical component ہے وہ we not sin theta کے equal ہو جائے گا اس لئے ہم نے initial velocity کو we not sin theta کے equal لکھا اب آجائیں acceleration کی اوپر تو جو acceleration ہے vertical component of acceleration جو ہے وہ minus g کے equal ہوگا اب کیوں minus g کے equal ہوگا اب یہ دیکھیں بڑا کہ body جب اوپر جا رہی ہے تو شروع میں اس کی کوئی velocity ہے لیکن اوپر جاتے جاتے اس کی velocity یا speed zero ہو رہی ہے decrease ہوتی ہوتی ultimately zero ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب body vertical height cover کر رہی ہے تو اس کی velocity decrease ہو رہی ہے اس کی speed decrease ہو رہی ہے decrease ہو رہی ہے تو مطلب change ہو رہی ہے جب change ہوگی تو acceleration produce ہوگا چونکہ projectile motion میں صرف ہم gravity کوئی as a force لیتے ہیں لہذا جو acceleration produce ہوگا velocity یا speed کے change ہونے سے وہ gravitational acceleration produce ہوگا تو vertical component جو ہے وہ acceleration کا g کے equal ہوتا ہے تو a y is equal to g منس ہم نے کیوں لیا کیونکہ جو projectile ہے وہ against the gravity move کر رہا ہے اوپر کی طرف upward move کر رہا ہے تو upward کے اندر ہی جب motion ہوتھ ہم g کے value negative لیتے ہیں اب آج ہیں distance کے اوپر تو جو vertical component of distance ہے اس کو ہم نے height define کیا ہے اس لئے s y کو ہم نے equal to h کر دیا یہ تمام values اوپر third equation of motion میں ہم نے put کر دینی ہے third equation of motion کے اندر a کے value جو ہے وہ ہم نے put کی a y equal to minus g put کیا تو یہ minus g پھر فارمولے میں 2 a ہے سنہ third equation of motion کیا ہے 2 a s تو یہ فارمولے کا 2 ہوا گیا اور a جو ہے وہ equal to minus g ہے تو a میں جو minus g کا جو minus ہے وہ ہم نے باہر لکھ لیا ہے g اندر لکھ لیا ہے اور s کو چکے ہم h میں convert کر چکے ہیں تو یہ بن گیا minus 2 g h اس کے بعد vf square کی یعنی vf کی value put کرنی ہے square تو اس کا رہے گا تو vf ہم نے کہا تھا کہ اس کے جو کہ body اوپر جاتی ہے تیسلو ہوتی ہوتی ہے ultimately رک جاتی ہے فانل velocity جو ہے وہ zero رہے گی اور initial جو velocity ہے وہ vnight sine theta کے equal ہے اور ان دونوں کا square اب اس کو solve کریں تو یہ جو part ہے final velocity والا یہ چکے zero کا square ہے تو یہ تو ختم ہو گیا پیچھے آپ دیکھیں تو یہ minus فارمولے کا اپنی جگہ پہ رہے گا اور vnight sine theta کا جو square ہے اس کو solve کر لیں اب square کو اندر multiply کر دیں تو vnight square ہو جائے گا اور پھر vnight square کو sine کے ساتھ بھی multiply بلکہ sine کی power بھی solve کر لیں multiply تو نہیں کہنا چاہیے power ہے یہاں پہ تو sine کو بھی اس کا square دیتا تو sine square theta بن گیا اب آپ دیکھو تو جو minus ہے وہ equation کے دونوں طرف موجود ہے تو دونوں طرف موجود ہے left hand side اور right hand side سے minus ہو گیا cancel پیچھے بچ گیا 2gh equal to vnight square sine theta sine square theta ہمارا target کیا ہمارا target تو h ہے تو باقی تمام چیزوں کو ہم نے equation کی right side پہ لے کر جانا ہے تو 2g کو آپ equation کے right hand side پہ لے کر جائیں تو divide ہو جائے گا تو h is equal to v not square sine square theta divided by 2g that is the formula of height اب ہم بات کریں گے time of flight کی اسی طرح پہلے اس کو define کرنا ہے پھر derivation دیکھنی ہے تو flight کہتے ہیں اڑنے کو اور اڑا جو ہے وہ زمین کے اوپر نہیں جاتا ہوا میں اڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جو projectile ہے وہ air کے اندر موجود ہے تو اس پہ جتنا اس کا time لگ رہا ہے that is the time of flight تو projection یہاں سے start ہوا یہاں پہ end ہوا تو اس دران جو ہے وہ projectile in air رہا ہے تو جتنا time جو ہے وہ projectile air میں رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ flight میں ہے اور flight کے لیے جو جتنا time لگا ہے اسے total time جو air میں رہنے میں لگا ہے that is the time of flight تو اگر technically اس کو define کریں تو جہاں سے projectile start ہوا وہ point جو ہے وہ point of projection ہے اور جہاں پہ end ہوا وہ point of impact ہے تو point of projection سے لے کے point of impact تک جانے میں جتنا time لگا ہے that is the time of flight اور میں نے simple جو آپ کا concept بتا دیا وہ یہ ہے کہ flight کا مطلب ہوتا ہے in air تو جتنا total time اس کو لگا ہے in the air that is the time of flight اب اس کو بھی ڈرائیو کرنے کے لیے ہم نے equation of motion use کرنی ہے اور جو equation of motion use کرنی ہے وہ second equation of motion use کرنی ہے تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ باقی کیوں نہیں use کرنی ہے اور کہ second equation کیوں use کرنی ہے تو سب سے پہلے third equation of motion کو دیکھیں یاد رکھیں ہم نکال کہہ رہے ہیں time تو equation کے اندر time تو ہونے چاہیے تو ہی ہم نکال سکیں گے the third equation کے اندر t موجود ہی نہیں ہے لہٰذا third تو use نہیں ہوگی پچھیں دو equation first اور second تو first کے اندر بھی time موجود ہے technically اسے use ہونا چاہیے اور second کے اندر بھی time موجود ہے second equation of motion کو بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم second equation of motion کو use کریں گے first کو use نہیں کریں گے اس کی وجہ کیا ہے first کو کیوں نہیں use کر سکتے ہیں حالانکہ اس میں t موجود ہے تو technically تو ہم use کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک لمبا process ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہم first کو prefer نہیں کریں گے second کو prefer کریں گے یہ اگر ground ہے یہاں پہ projectile کو آپ initial velocity دیں اور projectile move کر کے یہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے تو جب آپ first equation of motion use کرتے ہیں first equation of motion صرف ایک راستہ بتاتی ہے آدھا راستہ بتاتی ہے جبکہ جو projectile ہے اس کی جو flight ہے وہ in air ہے flight میں نے start میں آپ کو define کرتے ہیں وقت میں بتایا کہ flight کا مطلب ہے in air in air کا مطلب ہے vertical motion in air کا مطلب vertical motion جو horizontal ہے horizontal کا مطلب ہے تو ground کے اوپر تو جو ground ہے ground کے اوپر تو vertical motion ہوتی نہیں ہے in air کا مطلب ہے vertical motion ہے اور اگر vertical motion ہے تو پہلے وہ body جو ہے یعنی projectile پہلے وہ maximum اوپر گیا ہے اس نے maximum height cover کی ہے ایک اس کا یہ distance رہا ہے پھر وہ نیچے آرہا ہے اس کا distance decrease ہو رہا ہے اور ultimately پھر وہ ground کو touch کر گیا ہے تو اگر آپ first equation آپ motion use کریں گے اور جو time نکالیں گے تو وہ time نکلے گا کسی ایک کا maximum height کے اوپر جانے کا یہ maximum height سے آنے کا تو total کے لیے پھر ایک T یہاں پہ نکلے گا وہ آپ find کر لیں وہی T یہاں پہ بھی ہوگا کہ جتنا time اوپر جانے میں لگا اتنا ہی نیچے آنے میں لگے گا تو اگر first equation of motion آپ use کرتے ہیں تو پھر جو ایک طرف کا time ہے T نکلا ہے اس کو double کر دیں تو اوپر جانے کا time ٹھیک ہے اوپر جانے کا time پھر واپس نیچے آنے کا time تو وہ first equation of motion سے جو T نکلے گا اس کو آپ double کر دیں تو آپ کے پاس total time آ جائے گا یعنی time of flight آ جائے گا لیکن اس جنجڑ میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب second equation of motion جو ہے وہ موجود ہے first کو prefer نہ کریں second کو prefer کریں کیوں second کو prefer کریں اس کے اندر s جو ہے وہ موجود ہے جہاں s جو چونکہ موجود ہے تو آپ net displacement net distance یہاں پہ put کر کے پھر آپ time نکال سکتے ہیں net distance put کرنے کا یا net displacement put کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بار اس کا اوپر جانا پھر اس کا نیچے آنا تو جو net displacement ہوگی put کر کے ہم total time جو لگا اوپر جانے میں پھر نیچے آنے میں وہ نکال سکتے ہیں تو first اور second دونوں use ہو سکتے ہیں لیکن ہم prefer second کو کرتے ہیں وجہ میں نے بتا دی اب اس کو drive کر لیتے ہیں second equation of motion کو ہم نے لکھ لیا اور جیسے میں نے بتایا کہ flight ہونے کا مطلب ہے in air in air ہونے کا مطلب ہے vertical motion لہٰذا ہم second equation motion کو بھی vertical components کی فارم میں لکھ لیں گے تو s jy ہو جائے گا vertical distance v i v y ہو جائے گا t جو ہے وہ t ہی رہتا ہے اور a جو ہے وہ ہو جائے گا a y vertical component اب میں نے کہا t t ہی رہتا ہے تو آپ کے میں سے کسی بچے کی ذہن میں آ جائے t کو t y کیوں نہیں کیا بھئی t ایک ویکٹر quantity نہیں ہے time scalar quantity ہے scalar quantity جو ہے اس کے x y component نہیں ہوتے ویکٹرز کے ہوتے ہیں تو اس لئے t کا کوئی x یا y component نہیں ہے کیونکہ وہ scalar quantity ہے تو جو vector quantities ہیں ویکٹرز ہم نے لکھ لی ہے اب ہم نے values put کرنی ہے ہم نے دیکھنا ہے s y کتنا ہے تو s y zero put ہونا کیوں بھلا vertical اس کی motion object جو ہے یعنی ہمارے projectile جہاں سے چلا تھا اب یہ دیکھیں اس کی displacement یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کی displacement ہم لے لیتے ہیں zero اب وہ جا رہا ہے اور displacement یعنی distance cover کر رہا ہے کہ distance cover کر رہا ہے کر رہا ہے یہاں پہ maximum distance cover کر لیا لیکن اس کے بعد distance decrease ہوتا 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 یہاں پہ جیسے ہی ground پہ گرا distance پھر کتنا ہو گیا zero ہو گیا تو ہم نے net distance نکال 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 جہاں سے چلا جس ورٹیکل اس کا net displacement net distance رہا ہے وہ zero رہا ہے اب آ جائیں جی v i کے اوپر initial velocity کا y component تو initial velocity کا y component چونکہ velocity جو ہے اس کو وی نوٹ سے represent کر رہے ہیں وی وی سائن ثیٹا سے لکھا جاتا ہے وی نوٹ سائن ثیٹا کے equal پورٹ کر دیں گے جو initial velocity کا y component ہے اور جس طرح اوپر ہم نے بات کی تھی کہ acceleration کا y component ہے وہ minus g equal ہوگا اور جو small t ہے وہ capital t time of flight میں ہم convert کر دیں گے اب ان ساری values کو second equation میں put کرنا ہے تو دیکھیں یہ value put کر دی ہم نے y equal to zero put کر دیا اور v i y کے جگہ ہم نے we not sign theta لکھ دیا اور جو small t تھا small t capital t آ چکا next half جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا اور پھر a y کے جگہ minus g put کر دیا اور جو small t ہے اس کے جگہ capital t آ چکا values put کر دی اب اس کو آگے solve کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کر ہو کہ یہ جو plus ہے plus اور جو g کا minus ہے ان کو multiply کر کے minus بنا دو یہ minus آگیا half اور g اور t ملا دیں gt square ہو گیا اور next step میں آپ کیا گرے کہ یہ جو آپ کا v not sin theta والا part ہے فیکٹر ہے term ہے اس کو left hand side پہ لے کے جائیں تو یہ minus ہو جائے گا اب equation کے دونوں طرف minus موجود ہے تو minus سے cancel ہو جائے گا تو t کو بھی دیکھ لیں تو یہاں سے t ادھر سے t کے ساتھ cancel جو وہ ٹوٹ چکا سکوئر میں سے 1t left hand side کے 1t سے cancel ہو چکا ہمیں try یہ g ہم باقی تمام چیزوں کو دوسری طرف لے کے جائیں گے 2 دیکھیں 2 کو left hand side پہ multiply کر دیں تو کیا بن جائے 2v sin theta لکھ دیا پیچھے کیا بچا gt تو یہ دیکھیں gt لکھ دیا تو ایک step میں دو کام ہوئے 2 کو دوسرے طرف جا کے multiply بھی کیا اور جگے بھی تبدیل کر دی اب ہمارا target تو t ہے تو g کو right hand side پہ جا کے divide کر دیں گے t is equal to to be not sin theta g that is the time of flight پرشوٹائل کی motion ہے اس کو یہاں پہ دیکھیں تو جو maximum height ہے اس کی تو maximum height کا top ہے نا یہ top is the summit that is the summit چلیں اس کو s کہہ دیتے ہیں تو total یہاں سے لے کے initial point سے لے کے final point time of impact تک اگر t لگا ہے تو top تک پہنچنے میں start سے لے کے یہاں top تک پہنچنے میں جتنا time لگا that is the half of the time of flight time of flight t ہے تو summit تک پہنچنے ہے تو اس کا آدھا لگے گا یعنی half ہو جائے گا تو time of flight اس کو half کر دیں that becomes the time to reach the summit اگر لکھے summit time رینج رینج کو define کرنا ہے پھر derivation کرنی ہے define کر لیتے ہیں range جو ہے وہ horizontal distance ہے that is termed as range vertical distance کے اوپر ہم بات کر چکے کہ جو vertical distance ہے اس کو height کہتے ہیں vertical distance ہوتے maximum جو distance اس کو height بولتے ہوتے ہیں اور horizontal distance اس کو length کہتے ہیں اور length range بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں کہوں کہ میں نے projectile کو پھینکا ہے تو کتنا آگے گیا ہے کتنا دور گیا ہے اس کی range کتنی رہی ہے اس کا مطلب ہے کتنا آگے گیا یہ کتنی اس کی range رہی ہے تو length ہے horizontal اس distance ہے that is the range اس جہاں پہ وہ آکے hit کرتا ہے تو that horizontal distance is known as range of the projectile drive کرنا ہے second equation of emotion کو ہم نے اس کے لیے use کر لینا ہے کیوں second equation کو use کرنا ہے اس کے لیے اگین ہمیں تینوں equations کو دیکھنا ہوگا اور وہاں سے پتا کرنا ہے کہ کیوں second equation component ہے اور اس horizontal component کو آر کہہ رہے ہیں main چیز تو S ہے تو S جو ہے آپ کو first equation میں تو نظر نہیں آتا second میں اور third میں نظر آتا ہے تو آپ کیا کروگے second یا third use کروگے اب ہم third equation use نہیں کر سکتے second ہی ہم نے use کرنی ہے third equation ہم کیوں نہیں use کر سکتے ذرا غور کیجئے گا third equation ہے کیا 2 A S is equal to VF square minus V I square صرف left hand side کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے left hand side پہ کیا موجود ہے S موجود ہے ہمیں چاہیے لیکن A کی وجہ سے گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے کیونکہ A جو ہم نے put کرنا ہے کون سا put کرنا ہے ہم نے horizontal A component put کرنا یعنی A X put کرنا ہے اور دلچسپ بات پچھلے lecture میں بھی آپ نے سیکھ رکھی ہے کہ جو A X ہے نا یہ تو zero ہوتا ہے جو horizontal component ہے acceleration کا projectile کے case کے اندر وہ تو zero ہوتا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو ہم third equation use نہیں کر سکتے ہم نے صرف second equation emotion ہی اس پہ use کر سکتے ہیں تو چلیں use کر لیتے second equation emotion لکھی چونکہ range horizontal distance ہے horizontal distance کے لیے X سب script use کریں گے ہم second equation emotion کو horizontal form کے اندر لکھ دیں گے تو دیکھیں S کے نیچے X لکھ دیا V I کے نیچے V X time کے نیچے نہیں آئے گا کیوں بتا چکا میں اوپر تو A کے نیچے V X آ گیا اب values put کرنی ہے جو horizontal distance ہے اس کو range کہہ رہے ہیں R سے denote کریں گے جو horizontal component of velocity ہے وہ A X جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا رہا تھا A X 0 ہے جو horizontal component of acceleration ہے وہ 0 ہے lecture 1 میں میں بتا چکا ہوں کیوں component 0 ہوتا لیکن کسی بچے نے نہیں لیا تو یہاں پہ میں تھوڑا کھلی recall کروا دوں اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ آپ دیکھ لو کہ جو لگتا ورزنٹلی جی ایکٹ نہیں کر رہا تو جب ورزنٹلی جی ایکٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے ورزنٹلی ویلاؤسٹی بھی چینج نہیں ہوگی ویلاؤسٹی چینج نہیں ہوگی ورزنٹل acceleration جو ہے وہ پھر 0 آئے جائے گا کیونکہ acceleration آتا تب ہے جب velocity چینج ہوتا ہے لہذا ورزنٹل component of excursion 0 آتا ہے جو time ہے second equation of motion small t ہے وہ equal to capital t ہو جائے گا جو time of flight capital t ابھی ہم نے نکالا ہے time of flight to v not sin theta by g تو اب یہ نکال چکے اس کی value ہم put کر سکتے ہیں تو چلیں ان تمام چیزوں کی value second equation ہم put کرتے ہیں تو جہاں sx ہے اس کے جگہ ہم نے r لکھ دیا اور vix کی جگہ آ جائے v not cos theta اور t کی جگہ time of flight ہم put کر دیں گے پھر plus ہے اور اس کے بعد half ہے پھر ax ax 0 ہے تو 0 put کر دیا اس پھر t اس کا square ہے اور t چونکہ time of flight ہے اس کا formula put کر دیا اور اس square لکھ دیا ہم نے اب اس میں سے جو چیزیں ختم ہو سکتی انہوں ختم کر دیں تو یہ پوری term 0 ہو گئی کیونکہ اس میں a 0 ہے پوری 0 ہو گئی پیچھے جو term بچ گئی ان کو لے کے ہیں تو یہ پچھلا پور part بچ جاتا اس کو نیچے لے کے آگئے ہیں اور right hand side اس کے ساتھ جو دوسری term ہوگی تو دوسری term 0 ہوگی اس 0 ہم نے لکھ دیا next چلائیں تو 0 کو اٹھا دیں اور باقی فارم اس طرح نیچے آگے اس سے آگے والا level کے سائن ثیٹا کے ساتھ اور جو v not ہے ایک v not ادھر ہے اور ایک v not جو ہے وہ یہاں پہ ہے v not into v not v not square یہ آگیا v not square پھر two اپنی جگہ پر رہنے دیں سائن ثیٹا اپنی جگہ پر رہنے دیں اور cos کو بھی اوپر جا کے لکھ دیں تو two sin ثیٹا cos ثیٹا اب two sin ثیٹا cos ثیٹا یہ ایکول ہوتا ہے sin two ثیٹا کے یہ جیومیٹری سے ہے یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے اگر آپ نائند کی جیومیٹری کو ریکال کر لیں تو وہاں سے بھی آپ کو یہ فارمولا مل جائے گا two sin ثیٹا cos ثیٹا is equal to sin two ثیٹا تو اس پوری کی جگہ ہم sin two ثیٹا put کر دیں گے پوری term کی جگہ س آگیا اور ہمارے پاس range کا فارمولا بھی آگیا اب اس sin two ثیٹا کو ملا کے ہم لکھ سکتے تو v not square sin two theta divided by g is equal to r that is the range یہاں پہ lecture end ہو گیا range بھی ہم نے نکال لیا i hope کہ یہ ساری چیزیں آپ کو clear ہوئی ہوں گی آپ کو اور بھی مختلف channels کے اوپر مختلف انداز سے یہ ساری چیزیں derivations مل جائیں گی لیکن میں نے خاص کیا رکھا ہے آپ کے لئے خاص یہ رکھا ہے کہ آپ بتا دوں کہ جہاں ہم کون سی equation use کر رہے ہیں تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں جس جگہ ہم نے second use کی ہے جہاں third use کرنی ہے وہاں آپ پتہ ہونا چاہئے third کیوں use ہونی ہے اور باقی کیوں نہیں use ہونی concept clear ہونے چاہئے ہیں تو اگر آپ کو lecture پسند ہے تو باقی جو fellows ہیں آپ کے دوست کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کریں انشاءاللہ next video lecture کے اندر ملاقات ہوگی till then اللہ حافظ